تو کل ہم نے ایاکم یا ایاکا شروع کیا تھا میں نے اس وقت بولا تھا کہ یہ ایاکا یا ایاکم جو ہے یہ تحذیر کے لئے آتا ہے کس کے لئے آتا ہے؟ تحذیر کے لئے آتا ہے یہ جو یہاں دیکھنے رہا ہے انوٹویشن کے نیچے میں اس کو واپس کروں گا یہ دیکھیں یہ تحذیر یعنی آپ کسی کو کہہ رہے ہیں جیسے آپ بچے کو کہہ رہے ہیں بیور آف ڈاغز یا آپ کسی کو کہہ رہے ہیں بیور آف ڈیٹ میں یہ وہ جھٹا آدمی ہے اس سے بچے رہو تو آپ کسی کو بچنے کی اس کو متنوح کرتے ہیں کہ یہ ایک معاملہ جو ہے یہ مکروح معاملہ ہے اس سے الگ رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کل جو ہے کئی چیزیں پڑھی تھی ایا کا والخلابہ یا بنائیہ ایا کا اگر مذکر ہو یہ بنائیہ بیٹا ہے اس لئے ایا کا اگر مونس ہو یا بنتی تو ایا کی ایا کی والخلابہ کتو سے بچ کے رہو میری بیٹی ایا کم اگر پلورل ہو ایا کنہ اگر مونس پلورل ہو ٹھیک ہے تو یہ چار ہم نے یہ ایا کا جو ہے یہ اسم الفائل ہے اسم الفائل جو ہے مگر یہ عمر کے معنی میں آتا ہے پہلے عمر ہے اس کا کوئی مادی مدارہ نہیں ہے ایا کم کے بعد جو کلمہ آپ اسمال کریں گے واو کے ساتھ شروع کریں گے اور پھر وہ کلمہ لکھیں گے جس سے آپ اس انسان کو ڈرانا چاہتے ہیں اور اس کلمہ کو آپ منصوب لکھیں گے کس سے لکھیں گے منصوب لکھیں گے منصوب تو ایا کا والکلابہ با با ایا کی والکلابہ ایا کم والکلابہ ایا کنہ والکلابہ تو بس یہ چیز یاد رکھنی ہے اور کوئی خاص چیز نہیں ٹھیک ہے یعنی جب آپ ایک لڑکے سے بات کریں تو کہ ایک لڑکی سے تو کی پلورل مذکر سے تو کم اور پلورل مونہ سے تو کنہ یہ تو آپ کو ضمیر ہیں تو پتہ ہی ہے جی سر چلیے تو آج جب آج ہم یہاں پہنچ رہے ہیں قویل امثلتن لتحذیر یعنی تحذیر کی مثالیں بناو یہ جو اوپر ذکارہ ہے آپ مجھے ڈھرا رہے ہیں کسی کو ڈھرا رہے ہیں مستعملین کلمات یہ کلمات استعمال کرتے ہوئے ہیں مثال السفور سفور کہتے ہیں جب فر ایکزمپل عورتیں عورتیں جب اپنا چہرہ جو ہے مطلب کھول کے رکھتے ہیں تو اس کو سفور بولتے ہیں ٹھیک ہے کچھ مطلب یہ اس میں اس میں ایک تو وہ ہے جس کو کہتے ہیں اسلامی طور تو مطلب جو اجازت ہے دوسرا تھوڑا اس کو ہم کہیں گے کہ بھئی جو ناشاہستہ طور پر رہا ہوں ناشاہستہ طریقے سے ہو اس کو سفور کہتے ہیں ایک نیچے آپ ایک اور ورڈ پریں گے دوسرا وہ ہے جس کو آپ کہیں گے مطلب جس کو ہم کہیں گے نیم برہنگی یعنی بڑی بڑی مطلب ناپسندیدہ قبڑے پہننا یا ناپسندیدگی سے مطلب جو ہے لباز اس کو زیویتن کرنا اس کو تبروج کہتے ہیں میک اپ کرنا وغیرہ وہ اس کو تبروج میں آتا ہے یہ تبروج ورڈ ہے یہ سورہ آزاب میں بھی آیا ہے یا نسال وکول کیا وکول لنسال نبی یا شاید جیسے بناو سنگار کرتی تھی وہ میکا پیکا بھور وہ ڈریس پہنگ کر نکلتی تھی وہ مات کرو وہ بند ہے ٹھیک ہے سفور اسے اسے کم درجے کی چیز ہے تو اب میں اکھاواتی اپنی بہنوں کو میں ڈر آ رہا ہوں کہ بھئی اس سے بچو سفور سے بچو میں ان کو کہوں گا کیونکہ پلورال مونس ہے ایا کن و سفورہ سفورہ کیا بنے گا و سفورہ سفورہ ایا کن و سفورہ یا اخا واتی ایا کن و سفورہ یا اخا واتی میری بہنوں سفور سے بچو واتی سفور سے بہر آف دس ٹھیک ہے نمبر ٹو آ رہا ہے جوٹ یا اسمان یعنی آپ کو اسمان کو اسمان کو بچانا ہے کس سے اسمان کو بچانا ہے جوٹ سے وہاں کیا کہیں گے یا کھوالکذب یا اسمان یا اسمانو یا کھوالکذب یا اسمانو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سنٹنس ہے ان کو یاد کیجئے یہ آپ کو ہمیشہ استعمال کرنے پڑیں گے چلی اب آگے الحسد یا عزت جناو اسی واقعاig şey ڈビł ایڤ حسد يا عزت عزت یا عزت ایا 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 جوال ایڤ یا عزت جوال ایا جوال ایڤ جوال جوال پھر ہے انمیمہ تو یا اکھوائیہ میرے دو بائیو اکھوائیہ میرے دو بائیو انمیمہ کس کو بولتے ہیں شباز بناو انمیمہ یہ انمیمہ تو یا اکھوائیہ کیا بنے گا دو ہے نا اکھوائیہ میرے دو بائیو چلی اب نمبر پانچ ہے چلتی گاڑی سے اترنا دیکھو یہ سنتیم کہا سیکھیں گے کتنا امپورٹنٹ کتنی امپورٹنٹ سنٹینس کتنا امپورٹنٹ سنٹینس ہے اس حال میں کہ وہ چل رہی ہو چلتی گاڑی سے اترنا یا اتفال اب بچوں کو روک رہے ہیں اسے کیسے کہیں گے اے بچوں چلتی گاڑی سے جو ہے اترنے سے بچوں ایا کم پلورل ہے وَالنزول مین الحافلت وحی تسیر نمبر سیکس اتبر رج یا بنتی دو ہے یا بنتی میری دو بیٹھوں میری دو بچوں تبر رج سے بچوں یعنی اس بناو سنگار سے وغیرہ اس پرانے اس مطلب ہوں کہیں گے کیا بولتے ہیں اس کو میک اپ وغیرہ سے جو نا جائز ہے چلی جو نا جائز ہے کیا بیٹھا ایوہ المسلمون ایوہ المسلمون یا بنای وزیم صور وزیم صور بنایات زبر داستور 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 ایا کم البدعة والبدعة ایوہ المسلمون ایا کم البدعة بددتا زالالا فا انہا کی قل البدعت زالالا و کلو بدعت زالالا و کلو زالالت بنا آج آپ کو یہ پتا چلا کہ جب آپ کو ایعاک اسمال کرتے ہیں تو وہاں تحذیر ہے اس کو لوگوں کو اس سے cautious کر رہے ہیں کہ بددت میں مت پڑو یہ بہت غلط بات ہے ٹھیک ہے چلی اس کے بعد تو ایاک آپ نے سیکھا اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں قائدے کے بارے میں پھر سے ایک بار میں بتا رہا ہوں آپ ایاک کو تحذیر کے لئے استعمال کرتے ہیں کوشش کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ کسی آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ امری مقروح ہے غلط بات ہے آپ اس سے دور رہو تو آپ اس کو کوشش کر رہے ہیں اب ہم ایک اور چیز پڑھ رہے ہیں یہ ہے انما سب جو ایاک نعبود و ایاک نسین میں وہ استعمال کرتے ہیں نا نا وہ الگ ہے وہ الگ ہے وہ زمیری منصوب ہے مفور مفور وہ زمیری منصوب میں نے کہا دیکھو جو زمائر جو آپ پڑھ رہے ہیں جب آپ زمائر پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایک تو زمیری متصلہ ایک زمیری منصوب ہے پھر آپ نے پڑھا زمیری منصوب کون کون ہے جو الگ لکھے جائیں جو الگ سے دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک الگ کلمہ ہے ہوا ہم انتا انتی انتما وغیرہ ٹھیک ہے لیکن پھر جب آپ ان زمیریوں کے اعراب کے بارے میں پوچھ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ زمیری متصل جو ہے یہ زمیری منصوب ہے الگ لکھی جانے والے زمیر ہیں یہ مرفوز زمیریں ہوتی ہیں یعنی یہ اسی جگہ استعمال ہو جائیں گے جو کیا ہے جو رفع کی جگہ ہو لیکن اب منفصل میں کوئی کوئی زمیر وہ ہے کیا جو نصب کی زمیر ہیں وہ ایا کا ہے کیا ہے ایا کا ایا کے ایا کم ایا ہو ایا ہا وغیرہ وغیرہ ایا نا و ایایا وغیرہ ایا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ پوری گردان ہے یہ الگ سویگے ہیں سوری یہ الگ گردان ہے الگ یہ زمائر ہیں ٹھیک ہے لیکن جو یہاں ایا کا جو ہے یہ اسم الفعل ہے یہ ضمیر نہیں ہے یہ اسم الفعل ہے اس لئے تو اس نے چار سے کہ ہی بتا دیا ہے آپ کو ایا کا ایا کم یا مطلب ضمیر تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو دونوں اس معنی میں استعمال کرتے ہیں آپ کو آپ کو اس کو جو ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے آپ پڑھیں گے آپ کو وہاں اس کو خیال مطلب بڑی دیان سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ تحذیر کے لئے ہے یا ایک سمپل سمپل ضمیر ضمیر ناصب ہے منصوب ضمیر ہے سمجھ رہے ہیں جیسے وہ تو تحذیر کے لئے نہیں ہے ہم تو اپنے رب سے بول رہے ہیں کہ بس ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ایا کا نعبد ایا کا استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو یہ کام صرف آپ ہی کو آپ ہی اسے مانگ رہا ہوں یہ چیز آپ ہی کو دے رہا ہوں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں وغیرہ 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 تو اس سنس میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو اوکی جی سر چلی اب ہم ایک اور پڑھیں گے انما انما یکس جیسے آپ نے وہاں پڑھا تھا شاید ابراہیم یا کسی نے بولا تھا کہ مجھے گھر جانے دیا ہوسٹل میں جانے دیجئے کیونکہ میں بیمار ہوں تو پھر دوسرے بندے نے کہا ابراہیم نے کہا کہ ما بھی ہی سوداؤ یہ بیمار نہیں ہے سر ابراہیم نے کہا یہ بیمار نہیں ہے علی جھوڑ بول رہا ہے انما یکس یہ تو جھوڑ بول رہا ہے انما بس جسٹ اللہ تیلنگل لائی یہ جسٹ ہے یہ کہتا ہے انما اس کا اصل کیا ہے یہ اننا ہے اصل میں جو آپ نے پڑھا ہے اننا اننا واقع باتوا جو آپ نے پڑھا ہے جو جملہ اسمیہ اور داخل ہوتے ہیں اور اپنے جملہ اسمیہ کے مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر اس کو زبروالہ بناتے ہیں یعنی منصوب بناتے ہیں اور جملہ اسمیہ کی خبر کو اپنی خبر بنا کر اس کو کیا مرفو بنا دیتے یہ وہی اننا ہے لیکن اس اننا کے ساتھ ما زائدہ لگا ہوا ہے انما اس کو کیا بولتے ہیں ما زائدہ یعنی ایکسٹرا ما یہ ایکسٹرا ما جو ہے اس کو نام دیا جاوا تو سم ما اس کو بولا جاتا ہے حاجی اس یعنی اس اس ما کو کیا بولتے ہیں ما بولتے ہیں کفا کسے نکلا ہے کفن یہ کفا یا قفو سے نکلا ہے اس میں پھائل کفن اور پھر چونکہ یہ منص ہے تو اس لئے گولتا لاسٹ میں آگئی جیسے حج ساری حج یا حج سے حج جن جیسے ٹھیک ہے نا اسی طرح اس کو بولتے ہیں ما ال کفا لئنہ کیوں کی یہ تقفو روکتی ہے انہ انہ کو آئین العمل کام سے یعنی جب آپ نے انہ انہ کے بعد ما اسمال کیا اب انہ اپنی زبر یا زیر کو یعنی اپنے مبددہ یا اسم یا خبر کو کوئی زبر وبر نہیں دے گا کوئی زبر وبر یہ کلیر ہو جائے جب آپ آگے سنتینس پاڑھیں گے یہ داخل ہوتا ہے دو جملہ پر دیکھو اصل سنتینس تھا یہاں صدقات صدقات غریبوں کے لئے صدقات یہ مبددہ ہے صدقات اور خبر جو ہے یہ جمعہ جو ہے شبی جمعہ شبی جمعہ ہے نا شباب جی سر اور مبددہ یہاں پیش والا ہے حالانکہ انہ بھی داخل ہوا ہے لیکن اس ماں نے اس کو روکا ماں نے اس کو روکا ماں نے اس کو عمل نہیں کرنے دیا تو اگر یہاں لام نہیں ہوتا خبر کے ساتھ تو یہاں بھی پیش ہوتا یہاں بھی اس کے اوپر خبر مرفو ہوتا یہ کلمہ شباب تو یہ صدقات للفقراء صدقات تو بس فقراء کے لئے ہے اب آپ سوال کریں گے تو انما اس نے کام کیا کیا یہ کس لئے استعمال ہوتا ہے جیسے ایہا کا پیچھے ہم نے پڑھا یہ تحذیر کے لئے کوشس کرنے کے لئے انما کیس کے لئے وہ ہم یہاں نیچے پڑھیں گے لیکن دوسری ایگزامپل پڑھتے انما الاعمال انما الاعمال بالنیات عملوں کا دار و مدار تو کس پر ہے دار و مدار تو دار و مرد تو میں نے اپنی طرح سے لگا دیا یہاں اصل میں ہے عملیں تو نیت سے ہیں بس جب آپ کو یہ کہنا ہو عملیں تو نیت سے ہیں بس بس اتنا یہ صدقات تو فقراء کے لئے ہیں یہ بس استعمال کرنے کے لئے اس طرح کا سنس ایکس پریس کرنے کے لئے سنس کو بیان کرنے کے لئے انما استعمال ہوتا ہے جملے پہلے ایک مثال لیتے ہیں انما یعمرو مساجد اللہ انما اگر کار دیں گے تو یعمرو ہے جملے پہلے ہے یعمرو یہ فعل ہے مساجد اللہ یہ محفول بھی ہے یہ خائل ہے یعنی مسجدوں کو تعمیر تعمیر کرتے ہیں کہ دونوں اس سنس میں آتے ہیں کہ تعمیر بھی کرنا اور بنانے کے سنس میں بھی لیکن زیادہ آتا ہے آباد کرنے میں مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں روز آخرت دال کے اوپر فتح آگئی یعنی نصب آگئی کیوں کہ یہ مفعول بھی ہے اب انما نے کیا کام کیا انما نے بتا دیا بس مسجد کو آباد کرنے والے صرف یہ لوگ ہیں سمجھ رہے ہا جی سر اب یہاں کہہ رہا ہے تفیدو انما انما کیا فائدہ دیتا ہے التعین یہ جس کو کہیں گے کہ اس پوئنٹ کو اس جو سکھانا چاہتا اس کو پوری طرح واضح کرتا ہے جیسے وَتُوجِبُ اور یہ کہہ وَتُوجِبُ اور حاجب کرتا ہے اس بات الحکم المذکور وہ حکم جو اس سنٹین میں ذکر ہوا ہے جس کا حکم ہوا ہے اس کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ حکم ہے وَنَفْيَ غَيْرِ حَازَ الْحُكْمِ اَنْهُ اور اس کے بغیر جو حکم ہو سکتا تھا اس کو اس کی نفی کرتا ہے آپ کو کلے رو رہا ہے جی سر شباش تو کیا نام ہے یہ اننا ماں سے کیا ہوتا ہے جیسے یہاں اننا صدقات للفقر صدقات تو یہاں ایک حکم نکلتا ہے صدقات فقر کے لئے اب ہم یہ کہیں کہ ان کے بغیر بھی تو کسی کے لئے ہو سکتا ہے نہیں جب اننا ماں لگا دیا تو اس نے اس حکم کو ثابت کر دیا اس حکم کو صدقات فقر کے لئے ہے مگر اس کے بغیر جو کوئی حکم اس سے لگ سکتا تھا تو اس کی نفی کر دی اس نے it has negated that حکم جیسے ہم کہتے ہیں انما مہندس وہ تو وہ ایک انجینئر ہیں یہ کیا فائدہ دیتا ہے انہو مہندس فقط وہ انجینئر ہے بس اس میں کوئی اور صفت نہیں ہے انما یعمر مساجد مساجد اللہ کو آباد کرنے والے لوگ تو بس وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اللہ روز آخرت پر ایمان ہے عملوں کے عملوں کا دار و مہدار تو چونکہ اصل میں انسان کے دل سے ہوتا ہے میں آپ کو کوئی نیک کام بتا رہا ہوں یا کوئی سکھا رہا ہوں کوئی چیز تو میرے دل میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس لئے اور برا ہو ثابت ہو گیا جی سکتا ہا ان نماز صرف اس لئے ہوتا ہے جس کو کہیں گے سبیسپی کرنے کے لئے تحدید کرنے کے لئے یا ہم کہیں گے ڈیٹرمائن کرنے کے لئے کہ یہ حکم بھئی یہ ہی حکم لگے گا کوئی حکم نہیں آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کبھی یہ جب مبتدہ خبر والا معاملہ ہوتا ہے اگر آپ کہیں اقبال شائر اگر آپ انما اس پر داخل کریں گے انما اقبال شائر اقبال تو بس شائر ہے اس میں اس کے علا کوئی اور صفت نہیں بس اقبال شائر باکش انتظر پاتا بات ہے اگر آپ کہیں گے انما شائر اقبال انما شائر اقبال آپ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شائر تو بس اقبال ہے اقبال بغیر شاہ باغ انتظر شائر یہ دیکھو جب آپ نے مرتضی خبر چینج کر دیا تو آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس کو جب آپ نے کہا انما اقبال شائر ان تو آپ نے کہا اقبال میں سیری پہ ایک سفت ہے کہ وہ شائر ہے لیکن جب آپ نے یہ سنٹینس کہ دیا انما شائر اقبال تو آپ نے تمام شائری کی جو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شائر ہے تو بس وہ اقبال ہے اس کے علاوہ کوئی شائر نہیں باقی چند تو شائر وان شائر وان بہت امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ ہم آگے جب مبتدہ خبر یا اس کو پھر مطلب ہوا ہے وہ جواب القسم یہ جواب القسم ہے قسم کہا ہے واللہ پھر کہتا ہے یہ واللہ یہ قسم ہے اور جواب قسم ہے لقد کہاں سے بیچ میں آگیا یہ کہہ رہا ہے اذا کانا جواب القسم جملتا فعلیتا مصبتتا مصدرتا بفعل معزن اکدہ باللہ وقت کما بھی قول ہی تعالی کہ اگر جواب قسم جو ہے جملہ پھیلیا مصبتا ہو اور مسددر یعنی شروع ہو رہا ہو پھیلی ماضی سے جیسے یہاں فریح تو پھیلی ماضی ہے نا تو اس میں تاقید جب پائدہ کرتا چونکہ اگر جواب قسم جو اس میں تاقید پائدہ کرنی وڑتی ہے نا تو تاقید کے لئے ہمارے پاس دو ہیں ایک لام ایک قد ہے لیکن اس جیسے سنجان اس کے لئے دونوں لام بھی قد بھی استعمال کرتے ہیں پھر آگیا یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد تو زیتون کی توری سینین کی اس بلد امین کی چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک جواب قسم جب کہتے ہیں اس کو کہنا تھا خلق نل انسان خلق نا جو ہے پھیلی ماضی ہے اور جملہ پھیلیا ہو گیا اور مصبت اگر منفی ہوتا تو لکت نہیں آتا چونکہ مصبت ہے جملہ پھیلیا ہے اور مصبت ہے اور پھیلی ماضی ہے تو لکت آگیا لکت خلق نال انسان کی احسن تقوی اب اس نے تین سنٹینسز دیئے ہیں ایج ال کل جملت ممی یاتی ان جملوں میں سے ہر ایک جملوں میں سے جو ہے ان کو جواب لیل قسم بنا دو پھر اگر میں آپ کی زیار سے خوش ہوا آپ کیسے کہیں گے اگر قسم کسم کھا کر کہنا ہو واللہ لکت فارح بزیار بہت اچھا واللہ جب آپ نے واللہ کہا دیا چونکہ فری ہے جو پھیل ماضی ہے تو لکت لگے گا واللہ لکت فارح تو بزیار میں اللہ کی قسم میں آپ کی زیار سے خوش ہو گیا اسی طرح دوسرا ہے آپ نے مجھے ایسا کہا اگر قسم کھا کر کہیں گے تو کیا کہیں گے شباز اب تیسرا ہے رائیت ہو فی سو میں نے اس کو دیکھ بازار میں قسم کھا کر بتانا ہو تو کیا کہیں گے واللہ لکت رائیت ہوا پڑھو ایرم واللہ لکت رائیت ہوا فی سو کے اللہ کی قسم میں اس کو بازار میں دیکھ کیا رہے ہیں یعنی یہ آپ تب کہہ رہے ہیں جب آپ نے کوئی ایسی کہتے بازار میں دیکھ تو رائیت ہوا فی سو کے ان سنٹینس کو بار بار پڑھئی بار بار پڑھئی آپ کو grammar بھی یاد رہے گا اور اور جو ہے آپ کی زبان بھی درست ہو جائے گی ایک پوئنٹ اور ہے جو ہمارے پاس ہے بڑا امپورٹنٹ وہ کیا ہے امسا جو اپنے پڑھا پچھلے لسن میں اس نے سکھایا آپ کو اس بہا آج یہاں سکھا رہا ہے امسا یہ امسا بھی مین اخوات کانا کانا کی بہنوں میں سے سمپل جیسے کانا کام کرتا ہے ویسے امسا کام کرے گا کانا جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیاں کی مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر مرفو کر دیتا یعنی انہ کی اپوزٹ اور جملہ اسمیاں کی خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کر دیتا ہے یعنی انہ کی بالکل اپوزٹ ہو گیا تو امسا بھی وہی کام کرے گا اس لئے کہتا ہے آخر تقول آپ کہتے ہیں امسا تو مریزن نکی مریزن کیونکہ امسا اس کا فائل ہے اس کا اسم کون ہے تو یہ فائل کی شکل میں ہے تو مریزن یہ خبر ہے اس کی تو یہ خبر ہے اس کی اور اس کی کیا ہے کہنا میں خبر جو امسا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے سمجھ دے شاہر آئی یعنی ادرکنی المسا او یعنی مجھے شام نے پکڑا شام اس حالت میں ہو گئی و انا مریزن کی میں بیمار تھا یہ سنٹنس آپ نے وہاں پڑھا اسبہ آئی ادرکنی اصباہ و انا مریزن مجھے صبح نے اس حالت میں پایا کی میں بیمار تھا بیمار تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں ادرکنی المسا آن آپ کہتے ہیں کوئی امسا ہی تو مریز ہیں یعنی شام انہوں سے بیمار شام کو میں بیمار تھا اب تین سنٹنس چھوٹے چھوٹے ان پر استعمال ایک سنٹنس آپ کے اس میں آئے گا حصے امسا آن جمل آتیا ان جمل پر اور چینج کیا ہو جائے گی اس کو بتا دو نمبر وان جو مو اتماسپیر جو مو تا دیلن مو تا دیلن بہت اچھا جو مو تا دیلن یعنی جو ہے آم 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 اتماسپیر جو ہے فضا جو شام کو ضروری امسا ہم نے پیچھے پڑا امسا اسباس ایسار کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ہو گئی موت دل ہو گیا یا آپ یہ بھی معنی کہیں گے دو آسپیر ارود ساک مگر شام موسم ٹھیک چلیے دوسرا پوئنٹ نحنو متعبون یہ تھوڑا مشکل ہے اس کو امساینا متعبون اس لئے تو میں نے کہا یہ تھوڑا چالا چالا پھر سے پڑو امساینا موت اس پہ منصوب کیسے بنائیں گے متعبون متعبون موتعبین متعبین متعبین میں نے کہا یہ تھوڑا اچھا کیونکہ جب میں نے آج میں نے اس کو تہلی بار دیکھا تو مجھے بھی پہلے کنفیوزن میں نے کہا یہ کیا ہے امساینا متعبین امساینا متعبین ہا ہم نے ہم آج مطلب شام کو کیا تھکے مادے تھے چلی لیکن 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 امساینا 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 وغیرہ کلی رو گیا جی سر چلی اب ایک اپنے جو ہے خدا نا خستہ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اپنی بیماری کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھنے کسن کا سردرت ہے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کتاب والا آریب الجمل conna یہ جملے کی جنا اعراب بیان کرو یہ جملے کی اعراب یہ جملے کا اعراب بیان کرو آریب الجمل کی جملے یہ انسان محابی جملہ اسمی محابی کرا ہوتا ہے بتائیے مجھے مبتدہ کبھر کا ہے مبتدہ صداعن شدیدن اور بی خبر ہے یہ کیسے پتا چلا آپ کو صداعن شدیدن منصوب ہے انہا کا مبتدہ منصوب ہوتا ہے اور خبر بہت اچھا ہم نے پڑا ہے جب مبتدہ ناکرہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے جار مجرور ہوتی ہے تو خبر پہلے لکھی جاتی ہے مبتدہ بعد میں لکھا جاتا ہے جیسے پھر آپ یہ انہا کو ہٹا کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ پڑھیں گے بی صداعن بی صداعن مجھے سردرد ہے کہ اگر شدید بھی کہیں گے صفت بھی تو آپ کہیں گے بی صداعن شدیدن مجھے شدید قسم کا سردرد ہے بی صداعن شدید مجھے شدید قسم کا سردرد ہے ٹھیک ہے نا شباز تو اب ہمارے سمہ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آنے والے سوالات کا جواب دیجئے مستعملان استعمال کرتے ہوئے کیا اسمال امراض مرضوں یعنی بیماریوں کے نام جو بریکٹس کے درمیان لکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جیسے اس نے سوال لکھا ماذا بھی کہا علی علی کیا بات ہے اسم کا اردو میں کہتے ہیں کیا بات ہے انہیں کیا دلیل چھو اسے شاہ خیر اچھیا یہ کہتا ہے انہ بھی صداعن شدیدن میرے سر میں میرا سر جو ہے چکرہ رہا ہے میرے سر میں بہت درد اب آپ کسی کو کہتے ہیں اکھو کا آپ کا بھائی ماذا بھی اس کو کیا پرابلم ہے تو آپ کہتے ہیں کیا کہیں گے انہ بھی زکا من یا من زکا زکا من زکا من بہت اچھا انہ بھی زکا من اس کو زکا ہوا ہے جیسے میں بھی ڈاکٹ ساب کو کہہ رہا تھا کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے انہ بھی زکا من شباز پھر آپ کسی کو کچھ لوگوں کو پوچھ رہے ہیں ماذا بھی کم کیا ہوا آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کیا کہیں گے کو انہ انہ نا بھی کہاں چاہے گا بھی انہ انہ بھی انہ بھی کیا بنے گا بھی اس کو پلورل بنا بھینا انہ بھینا انہ بھینا جی سر بھینا انہ بھینا کیا ہے انہ بھینا مقصن یا مقصن 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 ہاں مقصن ہاں مقصن ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کیا کہتے مقصن کس کو بولتے ہیں مقصن 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 تو یہ مگ سنا تو اب پھورت ہے اکتو کہ اکبین ماذا بہا اس کو کیا پرابلم ہے آپ جواب دیں گے انہ بہا سؤالا اس کو خانسی ہے خانسی کی تکلیف ہے سؤال منس خانسی ٹھیک ہے انہ بہا سؤالا یہ بچے یہ سنوڈ انڈس ماذا بہم ان کو کیا بات ہے کیا ہوا ان کو آپ کہتے ہیں انہ بہم اس آلن اس آلن اس آلن اس آلن ان کو لوز موشن ہے انہ بہم اس آلن اس آلن شباش پھر یہ نمبر سکس ہاولائی طالبات یہ بچیاں یہ سٹورنٹس ماذا بہن ان کو کیا ہوا ہے جواب انہ بہن صدا انہ ان کو سردرد ہے پھر آپ سؤال سے پوچھتے ہیں ماذا بکی یا سؤال بکی بکی لڑکے سے پوچھیں گے ماذا بکا یا علی یہاں ماذا بکی یا سؤال سؤال کیا بات ہے آپ کو کیا ہوا ہے وہ جواب دیتی ہے انہ کیا جواب دے گی انہ بی دوارا انہ بی دوارا مجھے دوار دوار کس کو کہتے ہیں چکر ہا اس کو کہتے ہیں ڈیزی نس ڈیزی نس جس اٹھان ڈ ایز زڑہ ڈیزی نس ڈیزی نس ایم صور پاندیزی نس یا جا انگلیش داک صرف شاید کچھ ورٹی گو بھی کیتے ہیں بسکر ورٹی گو شاید اس کا ایمی نمی ڈیسی 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 سواد چلیے ہمارے پاس صرف ایک منٹ بچا ہے تو میں یہاں جو ہے ایک لائن کو یہ مزدر جو آیا ہے بس اس کو باقی جو یہاں طریق اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ کال انشاءاللہ کریں گے کیا تھا ہے زہابن مزدر ہے زہابہ یہ زہابہ کا مزدر ہے وہو علا وزن فعال یہ فعال کے وزن پر ہے ہاتھ المزدر من الافحال علا تیا اب آنے والے افحال سے مزدر بناو علا وزن فعال فعال کے وزن پر یعنی اسی زہاب کے وزن پر ناجہ ہا سے کیا بنے گا ناجہ ہون حساد ہا سے کیا بنے گا حساد ہون حساد ہون نافید سے کیا بنے گا نفاد ہون یعنی کمی خاتم گوستن جس کو ہم کہیں گے نافادہ یا دو سوری خاتم گوستن ایکسو 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 اوشن کہتے ہیں اچھا زلال سے کیا بنے گا زلال زلال موبی ٹھیک ہے نا اپن گم رائے یہاں پر آج کی کلاس ہماری ختم ہوتی ہے کوئی سیکنڈ بچے ہیں میں آپ کو یہ پہ چھوڑتا ہوں کل آٹھ بچ کبیس میں پھر سے ملیں گے انشاءاللہ علمستان ٹھیک ہے تب تک کیلئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی